نہیں چلے گا جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے زندگی میں ایک پرائیویسی ہوتی ہے ایک انسان کی اپنی زندگی ہے اس سے شادی آپ سے پوچھ کے تو نہیں کی تھی جو اب خولہ اگر ہوا بھی ہے تو اس پر آپ ہم سب تفسرہ کرنا ہے بس ہمیں پتہ ہو گیا ختم زندگی ہے ٹھیک ہے آگے بڑھے گی زندگی کا کام ہی آگے بڑھنا ہے اس کو ہم لوگ بیش میں روکنے کی کوشش کریں تھامنے کی کوشش کریں یہ ہمارا کام نہیں ہے میں وینہ سے ایک سوال یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ایک آپ کی کہانی ہے مطلب میرا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کا کوئی ماضی کریدنا نہیں چاہتا اور یہ میرے خیال میں ماضی کریدنا نہ میرا شوق ہے اور نہ یہ دستور ہے یہ لوگ جو کرتے ہیں وہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہر ایک کا ایک ماضی ہوتا ہے ہر ایک کی اپنی زندگی ہوتی ہے لیکن میں خولہ کی جو یہ کہانی چل رہی ہے اس کے بارے میں میں اس لیے جاننا چاہتا ہوں میں بھی جاننا چاہتا ہوں لوگ بھی جاننا چاہیں گے اور ان کے پاس نہ پورا خولہ کا کیس ہے نہ نکہ نامہ موجود ہے نہ جو کچھ ہوا ہے واقعہ اس کی حقیقت موجود ہے مگر بس یہ ہے کہ خولہ ہو گئی تو الزام لگانے والوں کو بھی اپنا اپنا سچ کہنا چھوڑنا ہوگا اور آپ جب بیان کر دیں گی اور چونکہ آپ سچ کہنے سے کبھی نہیں گھبراتی ہیں یہ آپ کی بہت بڑی کالٹی ہے چاہے مشکل سے مشکل تنازعہ ہو آپ نے اس کا جواب ضرور دیا ہے فیس کیا ہے آپ بھاگی نہیں کبھی تو آج بھی بتائیے کہ یہ خولہ کی اصل سچی کہانی ہے کیا سب سے پہلے روک صاحب میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ شادی ایک بہت ہی مقدس رشتہ ہے اور میری خولہ کو تقریباً ایک مہینہ ہو گیا اور یہ میری بہت دلی تمنا تھی کہ میں اس معاملے کو اپنے تک رکھوں اور اپنے خامن تک رکھوں اور میوچلی اس معاملے کو ختم کریں جو کہ ہونا چاہیے جو کہ ہونا چاہیے بٹ آنفوچنیٹلی مجھے نہیں معلوم مگر کس طرح سے ظاہری بات ہے ایک پبلک فگر ہوں میں میں اس بات سے منکر نہیں ہوں یہ بات بہرحال لوگوں تک پہنچ گئی اور آپ کے پروگرام میں آنے کا میرا مقصد آج صرف یہی ہے کہ مختلف جو کنکلوجنز ہیں اور جو ججمنٹس ہیں اور جو مختلف چینلز ہیں وہ اپنی باتیں کر رہے ہیں میں یہاں پر اپنی بات کرنے آئی میں یہاں پر اپنی بات کرنے آئی آپ میری بھی تو سنیے کہ اصل میں حقیقت ہے کیا کیونکہ میں صرف اس وقت صرف اب ایک اداکارہ نہیں ہوں میں دو بچوں کی ماں ہوں ان دونوں کی زندگی مجھ سے جوڑی ہے میں نہیں چاہتی کہ مستقبل میں وہ میرے بارے میں ایک ون سائیڈ سٹوری جان کر وہ میرے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہوں انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان حالات میں سے اگر ہماری ماں گزری ہے تو وہ کیوں گزری ہے کس طرح سے گزری ہے ہماری جو خلا کا معاملہ ہے وہ جو تین سال شادی میں میں نے گزارے وہ میں جانتی ہوں کہ میں نے کس طرح سے گزارے شاید محبت پہ میرا بہت زیادہ یقین ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ محبت اس طرح سے کرنی چاہیے چاہا اس طرح سے جانا چاہیے چاہے آپ ایک دوسرے کو ملے نہ ملے مگر جب بھی آپ محبت کریں جب بھی آپ آپ کو اس ایک شخص کی یاد آنی چاہیے مجھے بھی چاہے جانے کی تمنہ ہے میں نے بھی کسی کو چاہا شادی پر میرا بہت زیادہ یقین ہے میں نے شادی کی اور میں نے شادی ایسے حالات میں کی جب میں اپنے کریئر کے اروج پر تھی میں نے شادی کی اس کے بعد میرے بچے پیدا ہوئے میں اس رشتے پر بہت زیادہ یقین رکھتی تھی مگر میرے خلا جن حالات میں ہوئی وہ ان حالات میں ہوئی کہ شادی کے تین سال میں شاید پہلے دن ہی مجھے اس بات کا احساس ہو گیا تھا پہلے ہفتے کہ کیا مجھے اس شادی سے واپس نکل جانا چاہیے یا مجھے اس رشتے کو اور نبھانا چاہیے مگر میں نے تین سال اس رشتے کو اور نبھایا اس میں تمام وہ کوششیں کی تمام وہ کوششیں مجھے آج کچھ اپنے آپ سے آج مجھے کوئی گلہ نہیں مجھے کوئی شکوا نہیں کیونکہ میں نے اپنی پوری کوشش کی میں نے اپنی ساری ایفرس ایک مشرقی لڑکی ہونے کے ناتے میں نے اپنی تمام کوششیں جی تھی وہ میں نے شادی میں ڈالی کہ میرے اس شادی کو کامیاب ہونا چاہیے مگر آج مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید اسی میں اللہ کی مرضی میری بہتری اور میرے بچوں کی مستقبل کی بہتری اسی میں ہے ان تین برسوں میں کیا ہوا دیکھیں ہماری جو شادی ہے وہ ہماری خاندان کی دونوں خاندانوں کی رضا مندی سے ہوئی تھی میں اس شادی کو ارینج میریج کہنا زیادہ پسند کروں گی کیونکہ میرا اور اسد کا کوئی علاوہ فہر نہیں میرے والد صاحب کی مرضی شامل تھی اسد کی پورے خاندان کی مرضی شامل تھی ہمارا بہت خوبصورت حالات میں نکاح ہوا اور نکاح کے وقت میں نے اسد کی فائنانشل سچویشن نہیں پوچھی تھی کیونکہ میں نے شادی کسی کاروباری ڈیل کے تحت نہیں کی تھی کہ آج میں اگر اپنی فلمی کریئر چھوڑ دیتی ہوں تو تین سال میں پانچ سال میں دس سال میں مجھے کتنا منافع ہوگا کیونکہ یہ میرے دل کا رشتہ تھا یہ میری محبت کا رشتہ تھا یہ میرے یقین کا رشتہ تھا میں نے شادی کی جب ایک شخص آپ کو خواب دکھائے آپ کو روشن مستقبل کے خواب دکھائے اور آپ کو کسی غار میں بند کر دے اور خوابوں کی تعبیر جو ہے اس کی چابی بھی وہ اپنے ساتھ لے جائے جب آپ کو خواب دکھائے جائیں مگر آپ کو نصیب میں ملیں تشدد تشدد ذہنی تشدد جسمانی تشدد جسمانی تشدد بھی جب آپ کو شو بیز کی وجہ سے پسند کیا جائے کیونکہ میں ایک اداکارہ ہوں اور میں اداکارہ تھی اور میں اداکارہ رہوں گی جس شو بیز کی وجہ سے آپ کو پسند کیا جائے اور پھر اسی شو بیز کی وجہ سے آپ کی زندگی جنم بنا دی جائے جب آپ کے جسم پر نیل کے نشان ہوں اور جب آپ کے ذہن پر کرب کی لکیر ہوں تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے ایسے میں شریعت کا اللہ تعالیٰ کی طرح سے ہمارے پاس ایک راستہ ہے کہ ایسے ظلم کو برداشت نہیں کرنا چاہیے اور وہی کرنا چاہیے جو میں نے کیا اور یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے کہ میں نے اس ظلم کو ایک دن برداشت کیا میں نے اس ظلم کو تین سال برداشت کیا تین سال اور تین سال برداشت کرنے کے باوجود جب تمام پر کوششوں کے باوجود ایک شخص اپنے رویے میں تبدیلی نہیں لیا اور وہ نہیں بدلا تو میں نے شریعت کا دروازہ کٹ کٹ آیا میں نے شریعت کے اصولوں کو اپنایا اور میں نے خلا کے لئے اپنایا کیا اور اس خلا سے پہلے اس خلا سے پہلے میں نے اسد سے بہت بہت ریکویسٹ کی تقریبا ہمارے معاملات پانچ سے چھ دفعہ تین سالوں میں پانچ سے چھ دفعہ ہمارے معاملات ایسے ہوئے کہ ہمارے معاملات میں رشتہ دار آئے میں نے ہر دفعہ کبھی اس کے کسی دوست فیملی کی کبھی ان کے کسی رشتہ دار کی میں نے عزت رکھی انہوں نے گیرنٹی دی اور میں نے سوچا ہمارے حالات پھر ٹھیک ہو جائے مگر ہمارے حالات پھر وہی رہے اور آخر کار میں نے یہ فیصلہ کیا میں نے اپنے لیے یہ فیصلہ نہیں کیا میں نے اگر صرف شاید میری ذات ہوئی تھی ڈاکٹر ساہب اگر میری ذات ہوتی تو شاید جو میرے اندر کا ایک واریر ہے وہ سوچتا نہیں اس کو ایک ٹرائے اور دو اور آگے بڑھو اور چلو مگر ہماری سیچویشن ایسے ہو گئی تھی کہ اب میرا بیٹا جو ڈھائی سال کا ہے اگر کوئی اونچا بولے تو وہ ڈر جاتا ہے وہ کانپنے لگتا ہے اس لیے کہ اس نے ہمارے گھر کے اس طرح کی حالات دیکھیں کہ میں نے اپنی بہتی کے لیے شاید میں نے نہیں سوچا ہوں مگر میں نے اپنے دو بچوں کے مستقبل کے لیے سوچا ہے دنیا تو یہ کہہ رہی ہے نا کہ میرا مستقبل جو ہے وہ شاید میرے خامند کے ساتھ زیادہ محفوظ ہے میرے بچوں کا مستقبل اکیلے زیادہ محفوظ ہے میں ان کو بہتر مستقبل دینا چاہتی ہوں میں ان کو ایک بہترین انسان بنانا چاہتی ہوں اور میری دلی تمنا تھی کہ میں ان کو ایک اگر میں کسی شخص سے شادی کروں شاید یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنے کسی لیو افیر کسی جاننے والے کسی ایسے شخص کو جو مجھے کافی عرصے سے پروپوز کرتا رہا میں نے اس کے ساتھ شادی نہیں کی کیونکہ مجھے مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ شخص بہترین شخص ہے یا نہیں کیونکہ میں کسی شخص کو بہت اچھے طریقے سے نہیں جانتی تھی میں نے اپنے والدین کی پسند سے اور میں نے اس شخص کی سادگی سے شادی تھی اور آپ نے کبھی اپنے افیر چھپائی بھی نہیں کوئی چیز آپ نے کوئی چھپائی نہیں دی ایسا کبھی نہیں ہوا میری زندگی کے جتنے بھی معاملات تھے وہ سب کے سامنے میں اپنے بچوں کے لیے ایک بہترین شخص کا انتخاب کرنا چاہتی تھی ایک والد ہونے کے ناتے مگر انفورچنیٹلی ہوا یہ کہ مجھے لگتا ہے اب جب میں پیچھے موڑ کے دیکھتی ہوں تو میرے بچوں کا مستقبل اسی میں محفوظ ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ اس رشتے سے دور ہو جائیں یہ جو آپ نے تشدد کا ذکر کیا ہے یہ بہت سنگین معاملہ ہے تو کیا بچوں کے سامنے بھی کبھی ہوا اس طرح ہمارے جتنی بھی لڑائی ہوئی ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ دوبائی میں گاڑی میں عبرام میں عمل کے ساتھ میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی میرے دوسرے بچوں کو میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی اور عبرام میرے ساتھ تھا اور ہم ایک مال سے گاڑی میں گھر واپس آئی تھی اور ہماری کسی بھی بات پر آپس میں آرگیومنٹ شروع اور ہماری باتیں بہت چھوٹی ہوتی تھی بہت چھوٹی کہ تم نے ٹائم پر کھانا نہیں بنایا مجھے ٹائم پر کھانا نہیں دیا تم نے گھر صاف نہیں کیا کیونکہ میرے دو بچے تھے اور شادی کے تقریباً دو سال میں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ شادی کے تقریباً جب سے میری شادی ہوئی ہے میں نے اپنے دو بچوں کے ساتھ میرے گھر میں کوئی ملازم نہیں ہوتا تھا نہ کوئی نینی ہوتی تھی میں نے اپنے دو سال میں اپنے جو بچے ہیں ان کے ساتھ دن رات کیونکہ میری چھوٹی بیٹی جو ہے وہ ان سرکمسٹانسز میں پیدا ہوئی تھی کہ وہ بہت زیادہ بہت زیادہ رات کو روتی تھی وہ اس طرح کا بچہ ہے کہ وہ بہت ڈسٹرب رہتی تھی رات کو بہت زیادہ روتی تھی تو وہ اس کے ساتھ تقریبنٹ ساری رات جاتی تھی اور بیٹی کے ساتھ سارا دل گزارتی تھی تو ایسے حالات میں کبھی کبھی ایسے ہوتا تھا کہ میں گھر کا کام پورے طریقے سے نہیں کر پاتی تھی کبھی کھانا ٹائم پہ نہیں بنتا تھا کبھی صفائی ٹائم پہ نہیں ہوتی تھی اور انہی چیزوں کے اوپر ہمارا جھگڑا ہو جاتا تھا اور اکثر ہمارا جھگڑا اس بات پہ ہوتا تھا کہ تم نے آج سے بہت سال پہلے تم نے یہ چیز کی تھی جب وہ میری زندگی میں تھے ہی نہیں وہ تو ان کو پتا تھا نا جب ہی تو شادی کی تو پھر وہ میرے بہت بڑے فین تھے جب ہماری شادی ہوئی تھی وہ مجھے بہت زیادہ پسند کرتے تھے وینہ ملک ہونے کے نہ تھے اور لڑائی ایک دفع ایسے ہوئی کہ راستے میں آتے ہوئے ہمارا آرگیومنٹ ہو گیا اور ابرام میرے پاس تھا اور وہ تقریباً ایک سال ہکہ ہونے والا تھا تو اسد نے مجھے اور ابرام کو گاڑی میں بند کر دی دوائی کی گاڑی کی پاکنگ میں اور میں بہت زور سے چیخ رہی تھی اور میں اس کو کہہ رہی تھی کہ میری سانس نہیں آ رہی اور تقریباً جب میں فینٹ ہونے کے قریب ہوئی تو انہوں نے مجھے گاڑی سے نکالا اسی طرح میرا دوسرا سی سیکشن ہوا میری جب بیٹی کی پیدائش ہوئی تو امریکہ میں ابرام کے سامنے انہوں نے مجھے جب مارا تو میرے موں سے بہت زیادہ خون نکل رہا تھا موہ پہ مارا جب انہوں نے مجھے موہ پہ مارا تو میرے موں سے بہت زیادہ خون نکل رہا تھا اور ابرام جب مجھے دیکھ رہا تھا تو وہ بہت زیادہ ہوریفائیڈ تھا جب وہ وقت آخری وقت تھا جب میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں اس شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گی کیونکہ جب میں نے ابراہم کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ ہوریفائیڈ تھا اس کی آنکھیں بہت زیادہ کھلی ہوئی تھے اور وہ بلنک بھی نہیں کر رہا تھا میں نے یہ فیصلہ اپنے بچوں کے لئے کیا اور مجھے میں اتنی امت ہے کہ میں اپنے بچوں کے لئے نہ صرف ماں نہیں بلکہ باب بھی بن سکتی میں اپنے بچوں کو بہت شاندار اور خوبصورت مستقبل دینا چاہتا شاید اگر یہ صرف میری محبت کی کہانی ہوتی ایک مقدس رشتے کو رکھنے کی کہانی ہوتی تو شاید میں اس سے کہیں بہت زیادہ چیزیں برداشت کر لیتی اور میں اس رشتے کو رکھتی مگر یہ صرف میرے بچوں کا مستقبل نہیں ان کی ذہنی صحت کی بھی بات ان کے ایک اچھے انسان بننے کی بھی بات اور جوکس اپ اس کی ذاتی زندگی ہے اس کی ذاتی زندگی کو اس کی ذات تک رکھنا چاہیے وینہ ملک اپنی ذاتی زندگی کی بارے میں ٹی وی پہ بات کر رہی مگر کیا کیا میں ساری زندگی کیا میں ساری زندگی اس بوجھ کے ساتھ رہوں کہ میں غلط نہیں تھی اور لوگ مجھ پر الزام تراشی کرتے رہے مختلف چینلز یہ باتیں کر رہے ہیں مختلف چینلز یہ کہہ رہے ہیں کہ وینہ ملک نے پیسے کے لیے شادی کی آج اسد کے ساتھ پاس پیسے ختم ہو گئے تو وینہ ملک نے شادی ختم کر دی آپ میرا نکاح نامہ دیکھیں آپ لوگوں کے پاس نکاح نامہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس آپ میرا نکاح نامہ دیکھیں میرے نکاح نامے میں پیسے کا کہی پر ذکر ہی نہیں ہے بہت ہی حق میری بہت کم ہے میرا تو حق میری ایک ہزار درم تھا کیا میں ساری زندگی کیا میرے بچے ساری زندگی اس دیکھتے رہیں گے کہ ہماری ماں کے اوپر الزام لگا کیوں کیوں جبکہ میں غلط نہیں ہوں اور پیسوں کے لیے سے بھی شادی نہیں کی کیونکہ جو وہاں گھر تھا وہ تو شارجہ میں چھوٹا سا فلائٹ تھا جس میں آب رہتی تھی جی جب اسد کے ساتھ میری شادی ہوئی تھی تو وہ ایک نوکری کرتے تھے اور ان کے پاس کرائے کا ایک اپارٹمنٹ تھا اور شادی کے بعد ہم اپنے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہوگے کیونکہ میرا اپنا ایک اپارٹمنٹ دبائی میں تھا شادی کے بعد سے ہم میرے گھر میں رہ رہے ہیں چاہے وہ لاہور میں ہو یا اسلام آباد میں ہو یا آپ کے گھر یا دبائی میں ہو جی میں یہاں پر پیسہ کیسے میں کوئی عمل دخل نہیں دیکھیں میں یہاں پر یہ بھی بات کرنا چاہوں گی کہ یہاں پر بہت کم چیزیں ہیں جن کے اوپر میں بات کر رہی ہوں وہ چیزیں جو میری ڈگنٹی پر سوال اٹھا رہی ہیں وہ چیزیں جو میرے بچوں کے مستقبل پر سوال اٹھا رہی ہیں میں صرف ان چیزوں کا ذکر کر رہی ہوں میرے اور اسد کے پیچھ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا میں پردہ رکھ رہی ہوں رکھنا چاہیے اور میں نہیں چاہتی دیکھیں اسد اسد جو بھی ہیں وہ میرے خامد نہیں رہے اگر وہ میرے بچوں کے باپ پوری زندگی رہیں گے اور یہ پردہ رکھنا بھی چاہیے اور میں نہیں چاہتی اور میں نہیں چاہتی کہ میں ان کی ہر بات سے پردہ اٹھاؤں نہ میں ان کی فینانشل سیچویشن پر سے پردہ اٹھانا چاہتی ہوں میں نہ ان کی اور ذات سے جوڑی بہت ساری باتیں ہمارے اختلافات کی بہت زیادہ وجہ ہیں لیکن میں سب سے وائٹل ریزن کی وجہ کا ذکر میں نے اس لئے کیا ہے کہ اس وجہ سے میری ڈگنٹی اور میرے بچوں کے مستقبل پر سوال آتا تھا اس لئے میں یہ بات کی میں نے اسد سے کھولا کیوں لی میں نے اسد سے کھولا اس لئے لی کہ وہ میرے بچوں کے لیے اور میرے لیے میری زندگی کے لیے میرے بچوں کی زندگی کے لیے ان کے لیے مستقبل کے لیے اس کا ساتھ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے یہ میری محبت کی بات نہیں ہے یہ جو گھر ہیں دونوں ان کا کیا فیصلہ ہے گھر کے جو بڑے ہیں وہ بھی اس سے متفق ہیں ڈاکٹر تین سال میں ہمارے جو جتنے بھی بڑے اور جتنے بھی ہمارے فیملی میں ہمارے جو دوست احباب ہیں تین سالوں میں تقریباً پانچ سے چھ مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے ہمارے درمیان ریکنسیلیشن کرائی اور صلاح کرائی اور ہر مرتبہ صد نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک بہتر انسان بنیں گے مجھے ان سے کسی چیز کی تمنا نہیں تھی ایک چیز کی تمنا تھی کہ وہ اپنا رویہ بدلیں اور انہوں نے تین سال میں اپنا رویہ نہیں بدلو اس دوران میرے والد صاحب نے بہت زیادہ کوشش کی میرے والد صاحب نے انہیں امریکہ میں بھی فون کرتے تھے انہیں دوبائی میں بھی فون کرتے تھے کہ آپ اپنا رویہ بدلیں ایسے میں ہمارے بہت سارے فیملی اور بہت سارے دوست احباب ہیں جنہوں نے اسد کے اوپر گیارنٹی لی تھی کہ اسد جو ہیں وہ اپنا اپنا رویہ بدل لیں گے اور یہی گلہ مجھے آج ان سے وہ تب بھی لوگوں کو انوالو کر رہے تھے آج بھی انہوں نے بہت سارے لوگوں کو ہمارے معاملے انوالو کیا ہے میں سب کی تہہ دل سے عزت کرتے ہوں جتنے بھی ہمارے دوست ہیں جتنے بھی ہمارے جاننے والے ہیں جس میں بہت قابل قدر شخصیات ہیں جس میں ملالا یوسف زائی اور ان کا پورا خاندان شامل ہے ان کے والد صاحب شامل ہیں مولانا تارک جمیل صاحب شامل ہیں مولانا مفتی نعیم صاحب شامل ہیں میرے والد صاحب شامل ہیں یہ سب لوگ شامل ہیں وہ ایک مرتبہ پھر ان لوگوں کو انوالو کر رہے ہیں اور سب سے بڑی چیز جو ہے آج انہوں نے یہ فیصلہ آپ پر چھوڑ دیا جس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے اگر آپ کی اجازت ہو اور کوئی کہ مجھے کہنا تو نہیں چاہیے ناظرین محترم اور پروگرام ہوتے ہوں گے کسی چینل پر مجھے نہیں پتا بٹ میرے پروگرام میں یہ نہیں ہوتا کہ میں یہاں داستانے سنا کر بیسی بہت عزت ہے مقصد جو تھا میں اب بیان کرنے والا ہوں میں نوینا کو نہیں بتایا تھا مقصد یہ کہ جھگڑا اپنی جگہ پر ہے تو ایک صلح کی کوشش کی جائے اور کوشش کی جانی چاہیے تو میں وقفے میں جاتا ہوں ان کو مناتا ہوں کوشش کرتا ہوں میں جو کہنے والا ہوں شاید یہ مانے ہیں نہ مانے بٹ میں کوشش ضرور کروں گا جو انہوں نے ابھی کہا کہ ہم بعد میں بات کریں گے وہ بات یہ تھی میں آپ کو پہلے یہ بتا جاتا ہوں وہ بات یہ تھی کہ پروگرام اپنی جگہ پر ہے لیکن ہم اسس صاحب کو کہیں بلاتے ہیں اور اس میں جو مفتیان کرام ہیں وہ بھی آ جائیں ہم سب بیٹھ جاتے ہیں کوئی بات کرتے ہیں یہ ہم نے ایک سوچا ہوا تھا لیکن وہ اب اپنی جگہ پر ہے مگر ایک درخواست میں ان سے بریک میں کرتا ہوں اگر یہ میری گزارش کو قبول فرمائیں اور اس کو ایکسیپٹ کرنے تو یہ میرے لئے بہت عزاس کی بات ہوگی کچھ نصیبی ہوگی اور میں سمجھوں گا انہوں نے میری عزت رکھی ہے اور وہ یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت جو موڑ ہے اور ان کے آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوں ہیں بچوں کا معاملہ ہے اصل سارا معاملہ بچوں کا ہے اور بچوں کے بارے میں انہوں نے ایک بہت بڑی بات کہہ دیئے کہ میرے بچے میری زندگی ہیں اور میں انہیں اب وہ زندگی نہیں دینا چاہتی جس سے وہ گزر ہے اگر ابراہم کے سامنے ایک تو ویسے بھی موہ پر ہاتھ مارنا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص ہوئے علماء کرام بہتر جانتے ہیں اور اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہے حدیث پر کوئی بحث نہیں ہے کہ موہ پر مارنا یہ سب سے برا فیل گردانہ گیا ہے کہ کبھی چہرے پر تشدد نہیں کرنا چاہیے اور اگر چہرے پر تشدد کیا ہے اور خون کلا ہے گاڑی میں بند کر دیا ہے بتا رہی ہے کہ جسم پر نیل کی نشانات ہوتے تھے ذہن پر کرب کی لکیریں ہیں یہ سب کچھ اگر ہے تو یہ بڑی تکلیف دے بات ہیں اور یہ سب باتیں ہمیں نہیں چاہیے تھا اور یہ بڑی اس جہاں سے عظیم خاتون ہے کہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں بہت سے باتیں نہیں بتانا چاہتی جو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور ہر خاتون کو اس جہاں سے بھی اپریشیٹ کروں گا کہ اگر زندگی کی کسی موڑ پر دھاگا ٹوڑ گیا بندھن کا تو جہاں سے ٹوٹا آئے نا دھاگا وہاں وہاں کے قصے میں ہی رہنے دیں ادھر کے دھاگے کے ادھر رہنے دیں ادھر کے دھاگے کے ادھر رہنے دیں ان قصوں کو نہ بیان کریں یہ انہوں نے بہت زبردست کام بلکہ مثال بنی ہے یہ پاکستان کی تمام خواتین کے لیے یہ مثال بنی ہے عوینا ملک کہ میں اپنے شہر کے وہ نہیں ہیں یا ہیں مگر میں ان پر سے پردے نہیں اٹھاؤں گی ان کی راز اور ان کی باتیں ہیں سب چیزیں بہت اچھی بات ہیں اور ہم تو ستارالویوب کے ماننے والے ہیں ہم تو اس کو مانتے ہیں اس کی پوجہ کرتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں جو اللہ تعالی ہے اور اللہ ستارالویوب ہے وہ عیبوں پر پردے ڈالتا ہے تو میں ایک گزارش ان سے کر رہا ہوں اور وقفہ لیتا ہوں گزارش یہ کہ میں کسی طرح اسد صاحب کو ٹیلی فون لائن پر لینے کی کوشش کرتا ہوں اور ان سے کہوں گا کہ یہ آخری کوشش اور کریں منانے کی کسی طرح فون پر بات کریں کیونکہ ان دونے کی کمیونکیشن نہیں ہے کمیونکیشن ہو جائے میں کوشش کرتا ہوں ہم کوشش کرتے ہیں وقفے کے بعد آکے کہ دونوں کی صلح کرانی کوشش کریں ایک وقت آپ کی اجازت ہے میں اگر آپ جوک سب آپ میرے لئے بہت ہی زیادہ قابل عزت اور بہت زیادہ قابل احترام ہے آپ کا جتنا مقام میرے ذہن میں شاید میں آپ کو لفظوں میں نہ بتا سکوں آپ جو بھی کریں گے مناسب کریں گے آپ ضرور کیشیں بہت بہت شکریہ آپ کا یہ میرے لئے بہت عزت کی بات ہے ایک وقت فر لیتے ہیں جب ہم آئیں گے ہم اسد خٹک صاحب کو فون ملاتے ہیں اور ان سے ہم اب وہ پھر بیان